ہیلو دوستوں آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ڈوگنی کیفے میں دوستوں جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کہ جرمن شیفرڈ ڈوگ میں ساتھ سب سے بڑی جو سمسیاں ہیں وہ کیا ہوتی ہے جس کے بارے میں کہہ کہ ہر جو ڈوگ اونر کو پتا ہونا چاہتے ہیں یا جو جرمن شیفرڈ ڈوگ پالنا چاہتے ہیں یا جو گھر پہ رکھ رہے ہیں پہلے سے ان کو پتا ہونا چاہتے ہیں کہ جرمن شیفرڈ ڈوگ میں ساتھ سب سے بڑی سمسیاں کیا رہتی ہیں اور جن کے بارے میں جان کر یہ ہوگی تو اپنے کیا ہے کہ جو ڈوگ کو پروپر طریقے سے اپنے رکھ پائیں گے تو دوستوں سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں جرمن شیفرڈ ڈوگ کی جو سب سے بڑی سمسیاں ہے پہلی جو بڑی سمسیاں ہے وہ ہے ہیئر فال جیسے ہی جرمن شیفرڈ ڈوگ کو پالنے کا مند میں کھیال آتا ہے یا ڈوگ کو دیکھتے ہیں تو اونر کے مند میں یہ کھیال آتا ہے کہ جرمن شیفرڈ ڈوگ ہے تو اس کا ہیئر فال ہوگا گھر میں ہر جگہ اپنے کو کیا ہے کہ اس کے بال بکھرے ملیں گے تو سب سے جو بڑی پرولنگ رہتی ہے جو جرمن شیفرڈ ڈوگ کی ہیئر فال اگر آپ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ہیئر فال بہت زیادہ ہوتا ہے اور سال میں دو بار تو اس کا ہوتا ہی ہوتا ہے وہ ڈوگ جو کوٹ چینج کرتا ہے اس وجہ سے اور دوستوں جو دوسری پرولنگ ہے وہ ہے ویٹ گین جرمن شیفرڈ ڈوگ کا جو اونر رکھ رہے ہیں ان کے مائنڈ میں رہتا ہے کہ ہمارا جو جرمن شیفرڈ ڈوگ ہے وہ ویٹ نہیں کر رہا ہے بلکل دولہ پتلا ہے تو اس کا جو ویٹ بڑھانا بہت ہی مشکل ہے تو یہ سب سے بڑی سمسیہ رہتی ہے کہ جو جرمن شیفرڈ ڈوگ ہے وہ جو ویٹ گین جلدی نہیں کر پاتے ہیں یہ ان میں تھوڑی سی سمسیہ رہتی ہے اور دوستوں تیسری جو اس کی پروبلنگ ہے وہ ہے سکن پروبلنگ جرمن شیفرڈ ڈوگ کو سکن سے لیٹر جو سمسیہ ہیں وہ بہت زیادہ آتی ہے چاہیے آپ نے اس کا فوڈ چینج کر دیا ہے جیسے انوائرمنٹ تھوڑا چینج ہوا تو بھی ڈوگ کو کہہ کہ سکن پروبلنگ جو آ سکتی ہے اور دوستوں نمبر فور پہ ہے ہوم پروبلنگ اگر آپ جرمن شیفرڈ ڈوگ رکھ رہے ہو کیونکہ لارج بریڈ ہے اپنے پاس گھر میں سپیس کم ہے تو وہ جو بریڈ ایک بار تو رکھ لیتے ہیں پر وہ جیسے سے ڈوگ جو گروت کرتا ہے بڑا ہوتا ہے تو اپنے لیے سمسیہ ہیں جو پیدا ہونے لگیاتی ہے تو جرمن شیفرڈ ڈوگ کے لیے کہ پروپر سپیس ہونا چاہیے پچھے گھر کے جو یارڈ کھلا یارڈ ہونا چاہیے تو ڈوگ کے لیے بہتر رہتا ہے تو یہ سمسیہ ہیں کیا ہے کہ جو سیٹی کے اندر جن کے گھر چھوٹے ہیں ان کو یہ سمسیہ ہیں بعد میں فیس کرنی پڑتی ہے دوستو نمبر 5 پہ ہے لگ بینڈنگ پروبلم یہ جو دوستو لگ بینڈنگ پروبلم ہے اگر ڈوگ کو پروپر نیوٹریشن اپنے نہیں دے رہے ہیں پروپر اس کی ڈائٹ اپنے بیلنس میں نہیں دے رہے ہیں تو یہ پروبلم ہو سکتی ہے یا اپنے ڈوگ کو ایکسرسائز کم کروا رہے ہیں ووک پہ نہیں لے کے جا رہے ہیں وہ ایک ہی جگہ رہتا ہے تو کہہ کہ یہ جو لگ بینڈنگ کی سمسیہ ڈوگ کو آ جاتی ہے اور اگر ایک بار جو جرمن شیفر ڈوگ کو لگ بینڈنگ کی سمسیہ آ گئی تو وہ ٹھیک ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس ڈوگ کے لئے تو دوستو آپ اگر جرمن شیفر ڈوگ رکھ رہے ہو تو اس کو کہہ کہ پروپر نیوٹریشن جو ڈائٹ ہے فیڈ سپلیمنٹ وہ دیتے رہے ہیں اس کو سمیں سمیں پہ ایکسرسائز کرواتے رہے ہیں اس کو ووک پہ بھی لے کے جائیں تو کہہ کہ یہ جو چھوٹا جو ڈوگ جب سے آپ پال رہے ہو جہ جیسے وہ گروت کرے گا تو وہ جو لیگ بینڈنگ کی سمسیہ ڈوگ کو نہیں آئے گی نمبر سکس پہ ہے ٹریننگ پروپلم ویسے تو کیا ہے دوستو جو جرمن شیفر ڈوگ ہے بہت ہی سمجھدار ہوتے ہیں وہ ٹریننگ بھی بڑے اچھے سے لے لیتے ہیں پر پھر بھی یہ کہہ کہ جرمن شیفر ڈوگ کو ٹریننگ اور ان کا جو شوشلائزیشن کرنا بہت جروری ہے تاکہ اگر آپ ڈوگ کو باہر لے کے جا رہے ہو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو یہ نقصان نہیں پہنچائے اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ چھوٹے بچے ہیں یہ کیا بڑے فرینڈلی ہیں تو ان کو یہ جو ڈوگ کو پتہ ہونا چاہیے تو اس لیے شوشلائزیشن بھی بہت جروری ہونا چاہیے تو دوستو آپ کو کیا شوشلائزیشن کیلئے کیا کرنا چاہیے ایک تو آپ کو ڈوگ کو کہے ایک جگہ باندھ کے نہیں رکھنا چاہیے اس کو کہا ہے کہ آس پاس گھمائیے اس کو محول دکھائیے اس کو پتہ لگے بھی یہ جو پرسن ہے میرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہ میرے فرینڈلی ہیں تو دوستو آپ اس طرح سے کریں دوسرا جو ٹریننگ کے لئے آپ کیا کریں کہ اس کو جو نورمل جو اس کو ٹریننگ دیں نورمل جو ورڈ ہے دو تین ورڈ ہے تو آپ اس پہ ٹریننگ جو ڈوگ کو جرور دیں جیسے سٹ ڈاؤن ہے سٹے ہے کم ہے تو اس طرح کے جو دو تین ورڈ ہے اس پہ آپ ٹریننگ جرور دیں تاکہ وہ آپ کو کہا کہ جیسے ڈوگ بڑا ہوگا تو آپ کو کچھ چیزیں جو فیس نہیں کرنے پیڑے گی اگر آپ اس کو سمع رہتے یہ ٹریننگ دے دیتے ہیں دوستو جو نمبر سیون پہ جو پرابلم ہے وہ جرمن شیفرڈ ڈوگ کی جو پرابلم رہتی ہے وہ لگ بگ جو لوگ ہیں جو بریڈر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی پرابلم آ سکتی ہے اگر جرمن شیفرڈ ڈوگ میں یہ اگر پرابلم آ گئی تو ڈوگ کے لیے بہتی پیڑا دائک ہوتا ہے اور آپ کے لیے بھی بڑا کٹھن ہو جاتا ہے دوستو یہ ہے اس کو یہ پرابلم اگر ڈوگ کو کان کا انفیکشن ہو جائے اس کو اوٹائٹیس اگر اس کو اوٹائٹیس ہو گیا تو کیا ہے کہ جو ڈوگ ہے بار بار کان میں پنجے مارے گا وہ رات میں چلائے گا اس کو پین محسوس ہوگا اور جو ڈوگ کے جو کان بلکل دونوں سیدھے کھڑے ہوئے ہیں تو ایک کان وہ اپنا نیچے گرا لے گا تو دوستو یہ جو پرابلم ہے جو جرمن شیفرڈ ڈوگ میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے پیچھے کا جو کان رہتا ہے یہ کہ اگر جب اپنے ڈوگ کو نہلاتے ہیں تو نہلاتے وقت اگر ڈوگ کے جو کان میں پانی جا رہا ہے اور وہاں بار بار پانی جا رہا ہے تو وہاں کیا ہے جو گیلا رہ رہا ہے اندر سے تو وہاں ڈرائی نہیں ہو پا رہا ہے تو اس وجہ سے وہاں کیا ہے کہ انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ اوٹائٹیس کا روپ لے لیتا ہے تو دوستو جب بھی آپ جرمن شیفرڈ ڈوگ کو نہلائیں تو اس کے جو کان میں ہیں کوٹن ضرور ڈالیں یا آپ کھلے بارش میں ڈوگ کو گھمانے لے کے جا رہے ہیں تو اس کے کان میں بارش کی بوندے جا رہی ہیں تو آپ اس کا جو کان ہے اس کو پروپر جو طریقے سے آپ کوٹن سے صاف کریں تاکہ جو ڈوگ کو کہا ہے اوٹائٹیس کی جو سمسیہ ہے جو کان کے انفیکشن کی سمسیہ نہ ہوں اگر دوستو آپ جنون شیفرڈ ڈوگ ہے وہ اگر پالنے کی سوچ رہے ہیں یا آپ نے پہلے سے رکھ رکھا ہے ڈوگ کو گھر پہ پال رہے ہیں تو کہا ہے کہ آپ کو جو ان سمسیہوں کے بارے میں پتا ہونا بہت جب ہی ہے جو ساتھ جو سب سے میجر پرولم ہیں ڈوگ کے تو یہ کہا ہے کہ سب سے بڑی سمسیہ ہیں اور ویسے ڈوگ میں چھوٹ چھوٹی سمسیہ ہیں اور بھی ہے پر جو سب سے جو سیوند جو میجر پرولم ہیں یہی ہے کہ ان میں جو ڈوگ کو جو سمسیہ آ سکتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر ون پہ ہیئر فال ہے نمبر ٹو پہ ہے ویٹ گین ہے نمبر تھری پہ ہے سکن پرولم ہے نمبر فور پہ ہے کہ اس کا جو ہوم جو پرولم ہے اس کو سپیس کی جو سمسیہ رہتی ہے تھوڑی سی نمبر فائیو پہ ہے لیک بینڈن سمسیہ ہے نمبر جو سکس پہ ہے وہ ہے ٹریننگ پرولم ہے سوشلائیزیشن جو ڈوگ کا پروپر نہیں ہو پاتا ہے اور نمبر سیون پہ ہے یہ پروپرولم تو دوستو آپ کو ڈوگ کی ان سمسیہوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ جرمن شفر ڈوگ رکھ رہے ہیں تو آپ پہلے سے اس کے بارے میں اوئر ہوں گے تو آپ کو کہا کہ یہ سمسیہوں کا سامنا کم کرنا پڑے گا دھنیا مہار دوستو